آج میرا ایک دوست مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا محبے وطن قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جلد سے احتیاب ہو کر پاکستان دوبارہ آئیں گے اور عدالت میں اپنے تمام کیسوں کا مقابلہ کر کے ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر بنیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے ملک میں خوشحالی آئے گی وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا آدھا گھنٹا مجھے قائل کرنے کے بعد کہتا ہے میں بول رہا ہوں اور تم خاموش ہو جواب کیوں نہیں دیتے تو میں نے کہا ملک میں مشکل صورتحال کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے دس ہزار پے کی ضرورت ہے کہنے لگا دس ہزار چھوڑ کر مجھ سے بیس ہزار لے لو لیکن یہ تو بتاؤ واپس کب کرو گے تو میں نے کہا جب تمہارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی تو واپس کر دوں گا کہنے لگا اتنا دینہ لیا گلاؤین مجھے بچہ سمجھتے ہو انہی باتوں کی وجہ سے میرا پیارا قائد میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آ رہا اور چلا گیا